بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اوزمہ چودری and welcome back to my channel امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں فراوانی اتا کرے تو آج میں آپ کے ساتھ جو سنیکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں رمضان اسپیشل بہت مزے کی ریسپی بننے والی ہے آپ اسے بنا کے مہمانوں سے داد بصول کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے رمضان میں بنائیں اور سواب بھی کمائیں انہیں ہم آج نہ تو فرائے کریں گے اور نہ ہی اوون میں بیک کریں گے بہت ایزی طریقے سے ہم انہیں بنائیں گے تو ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ادھر پین میں دو ٹیپ سپون کوکنگ آئل میں لے رہی ہیں ہم نے ککنگ آئل کا یوز نہیں کرنا اب ون ٹی سپون ادھر زیرہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا ساٹھ سے دس سیکنڈ تک روست کریں گے زیرہ کو بالکل لو فلیم پہ اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں چکن ایک بار میں نے لیا ہے بون لیس چکن اور اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز بنا لی ہیں تو اب اس کو چکن کو ہم نے زیرے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ نہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے اچھی طرح ہم نے میٹیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کی بنائی کرنی ہے ادھر دو سے تین منٹ کم از کم ہمیں لگیں گے اور اب کچھ سپائسز جائیں گے ہافٹی سپون نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہافٹی سپون ہی بلیک پیپر میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور وان ٹی سپون ادھر میں میں پیپری کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ سرکھ شیملا میرچ کا پاوڈر ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے کڑوا بلکل نہیں ہوتا بہت مزے کا اس سے ٹیسٹ آتا ہے وان ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور ہافٹی سپون میں سرکھ میرچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اب انہیں اچھی طرح سے ہم نے دو منٹ تک ان مسالوں کی بنائی کرنی ہے چکن کے ساتھ جا کے تاکہ اچھی طرح سے چکن میں ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جل رہا ہے تو پانی تھوڑا سے ایڈ کر لیں میں بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس پانی کے ساتھ اس مسالے کی ہم نے بنائی کرنی ہے یہ نیچے نہیں لگنا چاہیے ورنہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے ایدھر آئیل سپرٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے بندگو بھی ایک کپ کے قریب ہے میرے پاس جسے باریک شرد کیا ہے میں نے اور جسٹ ایک منٹ ہم نے بندگو بھی کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے سوفٹ نہیں کرنا بندگو بھی کو بس اس کا تھوڑا سا کرنچ باقی رہنا چاہیے اور ہاف کپ کے قریب پیاز ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز تھا اس کی کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دیا اور ایک کپ شیملا مرچ ہے یہ بڑے والی ایک شیملا مرچ تھی تو ایک کپ کے برابر ہے اور یہ سبز لہسن ہے ادھر دو ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ ایڈ کر دیا میں نے اور ایک سبز مرچ ایڈ کر رہی ہیں اس میں سردیوں میں سبز لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں بہت ہی ہیلتھ کے لحاظ سے بہت ہی بیسٹ ہے یہ اب ادھر جسٹ ساری سبزیوں کو دو منٹ ہم بونیں گے اور ایک لیمن کا جوس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون آپ سرکہ یوز کر لیں اگر لیمن جوس نہیں یوز کرنا چاہتے تو اب تھوڑا سا اسے ادھر مکس کریں گے اور ایک منٹ جسٹ مزید ہم نے اسے پکانا ہے اور اب ادھر میں نے فلیم آف کر دیا یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف ادھر ہاف کپ میں نے میلٹیٹ بٹر لیا ہے یعنی کہ بٹر کو میلٹ کر لیا ہے تھوڑا سا سبس دنیا اس میں ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون ادھر لیسن ایڈ کر دیا لیسن کا پیسٹ تو یہ ہم بنا رہے ہیں گارڈلک بٹر بہت مزید کی خوشبو ہوتی ہے اس کی اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اسے بھی کرتے ہیں سائیڈ پر یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم ادھر لے رہے ہیں بریڈ جتنی آپ کو ریکوائر ہوں جتنے سنیکس آپ بنانا چاہتے ہیں اتنی آپ لے لیں میں ساتھ آٹھ لے رہی ہوں اور ان کی سائیڈیں ان کے ایڈز جو ہیں وہ ریموو کریں گے ہم اب ادھر اور آپ کو پتا ہے ان کی سائیڈز اور ان کے ایڈز جو ہیں یہ ہم ویسٹ نہیں کرتے بلکہ ان کے ہم کرمز پناہ لیں گے گرائنڈ کر کے انہیں یہ لیں اس طرح ساری بریڈ کے سائیڈیں جو ہیں وہ ہم نے اتار لینی ہے دیکھئے ادھر سب کی میں نے اتار دی ہیں اور اب ایک بریڈ لیں گے ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور رولنگ پین سے اچھی طرح ہم نے اسے پریس کرنا ہے زور سے دبا کے مطلب اس سے کہتا جو اس کے اندر ایئر ہوتی ہے بریڈ کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کا خدشہ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور ایک بات کا خیار رکھنے آپ نے کہ بریڈ آپ نے فریش لینی ہے نرم ہو بالکل پہلے کی پڑی ہوئی مطلب فریج میں پڑی ہو وہ بالکل نہیں لینی اس سے یہ سنیکس جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور جو ہم نے فیلنگ تیار کیا ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اس میں میں ہاف کپ کے قریب میونیز ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں اس پوائنٹ پہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ ایڈ کر لیں اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور چاہیں تو آپ وائٹ سوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ادھر بریڈے لے رہے ہیں اور اس میں پانی تھوڑا سا برش کریں گے یہ دیکھیں آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ایک سائیڈ پہ ادھر میں پانی لگا رہی ہوں اور پھر دوسری سائیڈ پہ ہم اس سائیڈ پہ پانی لگائیں گے اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کدھر کدھر پانی لگانا ہے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بس اتنا ہو کہ کنارے اس کے گیلے ہو چاہیں بس دونوں سائیڈوں پہ لگائیں گے اور پھر اسے اس طرح اٹھا کے فول کر دیں گے بہت ایزیلی یہ سنیکس ہمارے بن جائیں گے یہ دیکھیں کونز جو ہیں یہ ہماری بن جائیں گی بہت ایزیلی بن جائیں گی دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ہماری کونز ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم نے باقی کی ساری کونز جو ہیں وہ بھی ریڈی کر لینا ہے اپنے ٹی ٹائم سنیک افتار سپیشل سنیکس جو ہیں وہ سارے اس طرح پہلے ریڈی کریں گے اور آپ نے انہیں کور کر کے رکھنا ہے مطلب کھولے نہیں چھوڑنا ونہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے اور ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ پانی لگایا تو اور دوسری سائیڈ پہ ادھر ہم پانی لگائیں گے اس کے صرف دو سائیڈوں پہ پانی جس کناروں پہ ہم نے لگانا ہے بہت زیادہ آیڈ نہیں کرنا بس کنارے گیلے ہو جائیں تاکہ آپس میں ان کی بائنڈنگ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح سے اسے ایک بار دبائیں گے دبا کے ہم نے ان کی بائنڈنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں بہت ایزیلی ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم نے سارے سنیکس اپنے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے سارے سنیکس بنا کے تیار کر لی ہیں اور اب ہم ان میں فیلنگ ایڈ کریں گے فیلنگ آپ نے پہلے بلکل تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے اور پھر چمچ کی بیک سائٹ سے اندر تاکہ اچھی طرح لگانا ہے تاکہ اندر تک پہنچ جائے اور پھر اوپر اس کے فیلنگ آپ ایڈ کریں گے آپ کم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کم بھی کر لیں لیکن میں مکمل اس میں فیلنگ ایڈ کروں گی اور دیکھیں گا ہماری کونز جو ہیں کتنی مزے کی اور زبردست بن کے تیار ہوتی ہے جن کی بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں کون راڈی ہو چکی ہے تو اب اسی طرح ہم نے دوسری بھی راڈی نہیں ہے اب سب کونز میں میں اپنے براد سناکس میں یہ دیکھیں ہم نے فیلنگ ایڈ کر لی ہے دیکھیں ماشالائن کی لک اور اب ہم نے ان پہ گارلک بٹر ایڈ کرنا ہے جو ہم نے ابھی بنایا ہے اگر آپ کو گارلک نہیں پسند تو آپ only بٹر میں سبزدھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ لک گارلک سے بہت مزے کی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار ضرور میرے طریقے سے بنایئیں گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ سرہ براش کی مزد سے ہم گارلک اس در لگا دیں گے گارلک بٹر جو ہم نے ریڈی کیا تو دیکھیں ماشالالہ سے ان کی لک کتنی اچھی آ رہی ہے اور اب ہم انہیں بہت ایزی طریقے سے بیک کریں گے آپ کے پاس oven نہیں ہے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ میرے پاس پیزا ٹری ہے آپ گھر سے کوئی بھی پلیٹ لے لیں سٹیل کی پلیٹ لے لیں اور اب اس کے اوپر میں فوائل شیٹ آٹ کر رہی ہوں آپ نہیں بھی آٹ کرنا چاہتے نہ کریں butter paper آٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہے تو وہ آٹ کر لیں اور اب یہ ساری کونز جو ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر آٹ کر دینی ہے دیکھئے اور اس کے بعد ہم نے اسے کڑائی میں بیک کرنا ہے بہت ایزی طریقے سے air fryer یا oven کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے سنیکس بہت مزے کے بن کے تیار ہوں گے اور ادھر کڑائی کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا وہ تھا پانچ منٹ پہلے ہائی فلیم پہ اور اب اس میں ہم نے اپنے سنیکس ایڈ کر دیا ہیں تو اس کو کور کریں گے اور اب فلیم جو ہے لو کر دیں گے اور تقریباً اسے پندرہ منٹ تاک لو فلیم پہ ہم پکائیں گے تو ادھر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے ان کی لک دیکھئے ماشاءاللہ اور خوشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے بہت ہی شاندار سے الحمدللہ ہمارے ٹی ٹائم سنیکس ہمارے رمضان سپیشل سنیکس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ان کی لک دیکھئے اور ذائقوں میں یہ بہت ہی مزے کے ہیں ذائقوں سے بھرپور ہیں تو بہت ایزی وے میں یہ بن بھی گئے ہیں اور آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے طریقے سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پہ نیو ہیں تو اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دیکھئے یہ ہمارے افتار سپیشل سنیکس بھی ہیں اور لنچ بوکس آئیڈیا بھی ہے ٹی ٹائم سنیکس بھی ہیں گیسٹ آنے پہ بنائیں کسی بھی پارٹی پہ آپ بنائیں جو بھی کھائے گا ایک بار آپ کی ہمیشہ تحریف کرے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تاکہ اللہ حافظ